اب جب جھالا سنگھ نے یہ دیکھا کہ رانہ پرطاب شنکٹ میں ہے تو وہ ترنت ان کے پاس آئے اور ان کو کہا مہاراز ہے انداتا میواڑ کو آپ کی ضرورت ہے آپ یہ مجھے آپ کا چھتر اور کوچ مجھے دے دیجئے اور آپ یہاں سے سرکشت چلے جائیے تاکہ آپ پھر سے یودھ کے لیے تیار ہو سکو لیکن جیسے ہی رانہ پرطاب نے یہ سب سنے تو وہ کرو دیت ہو گئے اور انہیں کہا نہیں اس میں تو ہماری کائرتہ ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے ایسا ایتیازکار بتاتے ہیں کہ جھالا سنگھ کی ریکویسٹ سن کر کے ان کا حدیہ پنگل گیا اور وہاں سے وہ اپنا کوچ کنڈل اور چھتر ان کو دے کر کے وہاں سے سرکشت نکل گئے تو دوستو جب وہ یودھ سے جا رہے تھے تو ایک راستے میں ایک 22 فٹ کا ایک نالہ تھا برساتی نالہ تھا اب چیتک جیسے ہی اس کے اوپر سے جمپ لیا تو چیتک گیر گیا اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ چیتک جیسے ہی گیرا تو چیتک نے وہاں پہ اپنے پرانتیاگ دیئے اب رانہ پرطاب کو بڑا دکھ ہوا اور رانہ پرطاب اپنے چیتک سے بہت پیار کرتے تھے اور رانہ پرطاب بھی وہاں چیتک کے لئے رونے لگے بعد میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ رانہ پرطاب نے ہی اپنے ہاتھوں سے چیتک کا دا سنسکار کیا اور وہاں پہ ان کو مٹی ڈالی تو دوستو یہاں سے ایک چیز یہ بھی بتا جلتی ہے کہ رانہ پرطاب کا اپنے چیتک کے پرتی اٹوٹ پریم تھا اب دوستو اس یود میں نہ تو مغل ہی جیت پائے نہ ہی مہانہ پرطاب جیت پائے کیونکہ مہانہ پرطاب مغلوں کو ہرانی پائے اور مغل مہانہ پرطاب کو نہ تو مار پائے نہ ہی عدین کر پائے کیونکہ ان کا ایک مطر عدیش یہی تھا کہ مہانہ پرطاب کو یا تو ہمارے عدین لینا یا ان کو مار گرانا ہے تو دونوں ہی اپنے ادیشیاں میں شفل نہیں ہوئے تو یہ یود کچھ اتیازکار ایسا مانتے ہیں کہ یہ یود نہ مغل جیت پائے اور نہ ہی مہانا پرتاب جیت پائے اب مہانا پرتاب پھر سے اپنی شینہ کو سنگٹھت کرنے میں لگ گئے اب ان کے پاس ان کا جو اجڑا ہوا چھتر تھا اور ان کے پاس تھوڑی سی گریبی سی کی ایک سیچویشن آگئی تھی ان کے پاس زیادہ انبندھار اور زیادہ چیزیں نہیں تھیں تب وہاں ایسا بتاتے ہیں کہ بھاماشا نام کا ایک ویکتی وہاں آیا اور رانہ پرتاب کی نیتیوں سے بڑا پربھاوی تھا انہوں نے اپنی جماع پونجی ان کے پاس جو جماع پونجی تھی اس ٹائم میں پچیس لاکھ روپے اور بیس ہزار سونے کی مدرائیں اور کچھ ہیرے موتی ان کے پاس تھی وہ رانہ پرتاب کو انہوں نے بھیٹ کر دی کہ آپ اپنی شینہ اور ان کو دوبارہ سے سنگٹھت کرو اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اتنا دھن پچیس ہزار سینیکوں کو بیس سال تک چلانے کے لئے کافی تھا اب رانہ پرتاب نے پھر سے اپنے راجے کو سنگٹھت کرنا شروع کر دیا اپنی شینہ کو سنگٹھت شروع کر دیا اور اکبر کو بھی جب مان سنگھ اپنے دربار میں پہنچے تو اکبر کو بھی یہ بات حجم نہیں ہوئی کہ وہ مہانہ پرتاب کو بینا عدین کی اور بینا مارے کیسے آگے اب اکبر پندرہ سو چیتر میں پھر اکٹوبر پندرہ سو چیتر میں اکبر خود آتا ہے کہ میں خود دیکھتا ہوں ان کو لڑنے کے لئے میں خود مہانہ پرتاب کو مانا چاہتا ہوں تو پندرہ سو چیتر میں بادشاہ اکبر خود میوارڈ کے راجہ مہانہ پرتاب سے لڑنے کے لئے پہنچے لیکن جو مہانہ پرتاب نے پہلے جو گلتی کی تھی وہ اب وہ گلتی نہیں کرنا چاہتے تھے اب انہوں نے گوریلا یدپدتی کو ہی اپنا لیا تھا چاہے کتنا بھی آکرمن ہو کتنا بھی ہو ہم گوریلا پتی سے ہی یود لڑیں گے تو دوستو اب وہ گوریلا پتی سے یود لڑتے تھے اپنے سرخشت ٹھکانوں پر رہتے اور مغلوں کی سینہ جیسے ہی ان کو دکھتی ان اس کے اوپر بھیل اپنے بانوں سے ان کو مار گراتے اب اکبر کو بھی یہ بات سہن نہیں ہو رہی تھی اکبر نے ہر جگہ کوشش کی بادشاہ اکبر نے ہر جگہ کوشش کی کہ مانا پرتاب کو کیسے نہ کیسے گرفتار کیا جائے اور اس کو مار ڈالا جائے لیکن وہ اپنے ابھیان میں احسفل رہے اور اکبر پھر واپس لوٹ گئے تو دوستو اس سمیہ میں ادھر جو پنجاب تھا اتر پردیش تھا ادھر بھی ویدروں ہو رہے تھے اکبر ان ویدروں میں بیجی ہو گیا تو انہوں نے اپنے پرمکس سینہ پتی تھے سہباز کھان سہباز کھان کو میوارڈ پر ویجی ابھیان کے لیے بھیجا لیکن سہباز کھان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا وہ رہنہ پرتاب سے نہیں بیڑ پائے رہنہ پرتاب نے ڈریکٹلے ان سے یود نہیں کیا کبھی وہ رہنہ پرتاب کی جو چھوٹی چھوٹی چوکیاں تھی چھوٹی چھوٹی ریاستے سے ان کو اپر قبضہ کر لیتے اور جیسے ہی رہنہ پرتاب کا موقع ملتا تو رہنہ پرتاب ان سے پھر چھین لیتے ایسے ہی چلتا رہا نہ وہ رہنہ پرتاب کو مار پائے نہ رانہ پرتاب سہاباز کھاں کو مار پائے سہاباز ایسا بتایا جاتا ہے کہ سہاباز کھاں واپی چلے گے پھر دوسری بار آئے پھر دوسری بار واپی چلے گے پھر تیسری بار آئے پھر تیسری بار بھی ان کو ایسے ہی لوٹنا پڑا دوستو اب تک نا پانچ آکرمن میوار کے اوپر ہو چکے تھے دوستو پندرہ سو اسی میں اکبر نے رستم کھاں کو میوار پر ویجے ابھیان کے لیے بھیجا تو دوستو جو رانہ پرتاب کا بڑا بیٹا تھا رانہ پرتاب کا بیٹا تھا عمر شنگ عمر شنگ بھی یود ابھیانوں میں بڑا ہوا تھا تو اس میں بھی ویرتہ بھری ہوئی تھی تو اس نے پندرہ سو اسی میں رستم کھاں کو مار گرائے اب رستم کھاں مار گرائے تو اکبر کو جیسے ہی خبر پہنچی تو انہوں نے رستم کھاں کے بیٹے کو عبد الرحمان کھانے کھانا کو بھیجا یود کے لیے عبد الرحمان کھانے کھانا یود میں لڑنے کے لئے آئے لیکن سفلتا ان کو بھی نہیں ملی اب وہ بھی واپس چلے گئے دوستو اکبر کے بادشاہ اکبر کے لاکھ چاہنے پر بھی وہ کبھی میواڑ کو نہیں جھکا پائے اور نہ تو کبھی رانہ پرتاب مغلوں سے جیت پائے اور نہ ہی کبھی مغل مانہ پرتاب سے جیت پائے اور اسی بیچ ایک قصہ اور بھی پتا چلتا ہے جب کھانے کھانا سیخ پورا میں تھے تو سیر پورا میں تھے تو امر شنگ نے سیر پورا پر اٹیک کر کے کھان کھانا کی پوری فیملی اور ان کی بیگموں کو اپنے عدین کر لیا تھا تو اسی بیچ رازبوتوں نے کھان کھانا کی جو پوری بیگم تھی ان کو کبھی بھی کسی طرح سے مولیشٹیشن نہیں کیا ان کے ساتھ کوئی بری بھاونہ نہیں رکھی ان کو پورے عزت سے اپنے دربار بھی رکھا اور جب یہ بات مہانہ پرتاب کو پتا چلے کہ امر شنگ نے ان کی بیگموں کو گرفتار کر لیا تو مہانہ پرتاب چٹ گئے اور مہانہ پرتاب نے امر شنگ کو ترنت کہا کہ ہماری لڑائی کھانے کھانا سے ہے ان کی بیگموں سے نہیں ہے ان کی بیگموں کو ترنت ریہا کیا جائے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ امر شنگ خود گھوڑے پر جا کر کے اور کھانے کھانا سے ملنے کی انومتی مانگی وہاں پر جا کر کے بتایا کہ ہم نے گلتی سے آپ کی بیگموں کو گرفتار کر لیا ہے ہم آپ کی بیگموں کو چھوڑنا چاہتے ہیں بائی عجت چھوڑنا چاہتے ہیں تب کھانے کھانا نے ان سے پربھاویت ہو کر کے ان سے پوچھا تم عمر شنگ ہو تو عمر شنگ نے بینا جھوٹ بولے کہا ہاں کھانے کھانا عمر شنگ سے بڑے پربھاویت ہوئے اور ان کا بھوے سواگت کیا اور ان کو بہت بڑے انام کے ساتھ واپس لوٹا دیا دوستو عبدالرحمن کھانے کھانا بھی میوارڈ پر جیت نہیں پایا وہ بھی اپنی سینہ واپس لے کر اکبر کے دربار میں پہنچ گیا اب مہانا پرطاب کو پتا چل گیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں ہم اپنی رکشہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی سینہ کو سنگٹھت کرنا شروع کر دیا اور اپنے راجے کو ایک طرح سے دوبارہ سے سنگٹھت کرنا شروع کر دیا اور وستار کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے ہر ایک سینک کا سہردی بھوت دھنیواد کیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے انہوں نے ایک چھوٹے سے چھوٹے سینک کو بھی سمانت کیا انہوں نے چھوٹے سے چھوٹے سینک کو بھی نہیں بھولا تو اس سے پتا چلتا ہے دوستو مہانا پرطاب بہت ہی ہمبل تھے دوستو اس کے بعد رانا پرطاب نے لگ بک گیارہ ورسوں تک شاشن کیا اور میواڑ کے اوپر شاشن کیا اور کبھی بھی مغلوں کی عدینتہ سویکار نہیں کی دوستو پندرہ جنروی پندرہ سو ستانوے کو میواڑ کو پرادھنتہ کے اندھکار سے نکال کر سو تنترتہ کے پرکاس میں لانے والا پرکاس دیب بوجھ گیا یعنی کہ رانا پرطاب شکار کھلتے ہوئے کچھ گھائل ہوئے تھے تو گھائل ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور یہی سے مہانا پرطاب کی جیونی ختم ہو گئی دوستو اور ایک اور خاص بات یہ رہی دوستو اکبر ان کا دوسمن تھا لیکن رانا پرطاب کو بہت چاہتے تھے جب ان کو پتا چلا کہ رانا پرطاب کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اکبر بھی بہت دکھی ہوئے تھے تو دوستو اکبر بھی بہت دکھی ہوئے تھے تو ایسے تھے ہمارے تو دوستو ایسے تھے ہمارے ویر یو دا مہانا پرطاب تو دوستو یہ تھی ایک بہت ہی پریرہ کھانی بہت ہی موٹیویشنل سٹوری آج ان کے جنم دیوس پر دوستو ویسے ان کا جنم دن پانچ ان کا جنم دن نو مئی کو آتا ہے لیکن ہندو کلینڈر کے انسار جیشت کی ترتیا یعنی کہ تیز کو بھی ان کا جنم دن منائے جاتا ہے اور ایک گینسٹیڈ ہولیڈ دے ہوتی ہے تو یہ تھی آج کے لیے ایک بہت ہی موٹیویشنل سٹوری یدی آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستو کے ساتھ اسی شیئر کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں نئی پریرہ کھانے میں تب تک کے لیے بی ہیپی کیپ سمائلنگ ٹیک کیر